اس مزیدار پریوگ میں ہم تربوش کے چھتفل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اس کے لئے آپ کو الگ الگ لمبائی کی پینسلیں اور دو سکیل چاہیے اب یہ ان دونوں تربوشوں کو دیکھئے دیکھنے میں کتنے الگ لگتے ہیں پر ان کا چھتفل بلکل ایک سمان ہے دائیں والے تربوش کے اندر پینسلیں بھری ہیں اور اس کو سلائٹ کر کے آپ بائے والے تربوش کو پوری طرح سے بھر سکتے ہیں اس سے صد ہوتا ہے کہ دونوں تربوشوں کا چھتفل ایک سمان ہے کیونکہ ان کا آدھار اور ان کی اوچھائی ایک جیسی ہے اس لئے ان کا چھتفل بھی ایک ہوگا آپ الگ الگ لمبائی کی پینسلیں کٹیے اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر سجا کر کے ایک پیرمیٹ یا ایک تربوش جیسا بنائیے آپ کو دو سکیل بھی چاہیے نیچے ایک لگڑی کا سکیل لے لیجئے اور بعد میں ایک پلاسٹک کے سکیل سے اس تربوش کو آپ سلائٹ کیجئے اس سے الگ الگ تربوش کے آکار بنائیے یہ دیکھئے یہ کچھ کچھ ایک نبی انچ کا ایک تربوش بن رہا ہے پر ان سبھی تربوشوں کا چاہے وہ سکیوڈ ہوں چاہے وہ نبی انچ کے تربوش ہوں سبھی کا چھتفل ایک سمان ہوگا کیونکہ ان کا آدھار اور ان کی اُچائی اس میں کوئی بھی بدلاب نہیں آیا ہے اب یہ دیکھئے بلکل ایک پیرمیٹ جیسا لگ رہا ہے پر اس کا بھی چھتفل بھائی ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھاترہ اسی طرح کا پریوک کر رہی ہے پینسلوں سے اب اسی پریوک کو ہم آیت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آیت کا ایک چھتفل ہوتا ہے پر کر ہم پینسلوں کو سلائٹ کریں تو آیت کا ایک چطربوش بن جاتا ہے پر کیونکہ آیت اور چطربوش کا آدھار اور ان کی اُچائی بلکل ایک سمان ہے اس لیے ان کا چھتفل بھی بلکل وہی رہے گا یہ دیکھیں ہم آیت کو سلائٹ کر کے دوسری طرف ایک پیرلیلوگرام بناتے ہیں پر دونوں بار یہاں پر ایک آیت میں سے ایک ترکون کاٹ کے اس کو دائیں اور لگا دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا اور پیرلیلوگرام کا دونوں کا چھتفل بلکل ایک سمان ہوگا یہ ایک سستہ سرل پریوک ہے جس کو آپ صحت چیزوں سے پینسلوں سے اور سکیل سے کر سکتے ہیں